اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف آٹھ درہم تھے راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی رو رہی ہے آپ کو بہت ترس آیا اس کے قریب گئے اور پوچھا بڑی بھی کیا بات ہے کیوں رو رہی ہو گھر والیوں نے دو درہم دے کر سودا لینے کے لیے بھیجا تھا درہم راستے میں کہیں گر گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ ایک بار خدا کے رسول بازار جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف آٹھ درہم تھے راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی رو رہی ہے آپ کو بہت ترس آیا اس کے قریب گئے اور پوچھا بڑی بھی کیا بات ہے کیوں رو رہی ہو گھر والیوں نے دو درہم دے کر سودا لینے کے لیے بھیجا تھا درہم راستے میں کہیں گر گئے اب وہ کیا کیا خیال کریں گی یہ کہہ کر بڑیہ پھر رونے لگی آپ نے دو درہم نکال کر بڑیہ کی ہاتھ پر رکھے اور تسلی دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے بازار پہنچ کر آپ نے دو درہم میں ایک کمیز خریدی اور واپس ہوئے واپسی میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فقیر ننگا کھڑا ہے پھٹے پرانے تہبن کے سوا اس بورے مسلمان کی جسم پر کچھ نہیں ہے اور صدا لگا رہا ہے جو مجھے یہاں کپڑے پہنائے گا خدا اسے جنت کا لباس عطا فرمائے گا آپ ذرا رکے پھر صدا آئی جو مجھے یہاں کپڑے پہنائے گا خدا اسے جنت کا لباس عطا فرمائے گا آپ نے وہ کمیز اسی وقت فقیر کو پہنا دی اور پھر بازار کی طرف چلے گئے وہاں آپ نے دوسری کمیز دو درہم میں خریدی اور گھر کو واپس ہوئے راستے میں پھر وہی بڑیہ نظر آئی آپ نے دیکھا کہ پھر وہ رو رہی ہے دریافت فرمایا بڑی بی اب کیا بات ہے بولی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان میں آپ کو کہاں تک تکلیف دوں گھر سے نکلے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے گھر والیاں انتظار کر رہی ہوں گی اتنی دیر میں پہنچوں گی تو وہ برا بھلا کہیں گی اور سزا دیں گی بڑیا کی بات آپ نے بڑے دھیان سے سنی اور تشفی دیتے ہوئے فرمایا اچھا چلو گھر چلو بڑیا روانہ ہوئی اور ساتھ ساتھ خدا کے رسول بھی روانہ ہوئے تھوڑی ہی دیر چلے تھے کہ کچھ انسار کے گھر نظر آئے بڑیا نے بتایا کہ میں انہی گھروں میں کام کرتی ہوں ان کے مرد باہر گئے ہوئے ہیں گھر میں صرف عورتیں ہی عورتیں ہیں گھروں کے قریب جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذرا زور سے کہا اے بی بیو تم پر سلامتی ہو اور خدا کی رحمت و برکت ہو گھروں میں خاموشی رہی اور کوئی جواب نہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پھر وہی الفاظ فرمائے اے بی بیو تم پر سلامتی ہو اور خدا کی رحمت و برکت ہو پھر وہی خاموشی کسی گھر سے کوئی جواب نہیں آیا تیسری بار پھر آپ نے وہی کہا کہ اے بی بیو تم پر سلامتی ہو اور خدا کی رحمت و برکت ہو تیسری آواز پر ساری عورتوں نے مل کر جواب دیا آپ پر بھی سلامتی ہو اور خدا کی رحمت و برکت ہو اے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان آپ نے پوچھا بی بیو کیا تم نے میری پہلی آواز نہیں سنی یا رسول اللہ ہم نے آپ کا پہلا ہی سلام سن لیا تھا لیکن جی یہ چاہا کہ آپ کی زبان مبارک سے یہ مبارک بول ہم اور ہمارے بچے بار بار سنیں خواتین نے جوش و عقیدت میں کہا رسول خدا مسکرائے اور فرما رہا یہ تمہاری خادمہ دری ہوئی ہے کہ تم اسے برا بلا کہو گی اور سزا دو گی اتفاق سے اسے دیر ہو گئی میں اس کی سفارش کرنے آیا ہوں رسول خدا کے الفاظ سن کر خواتین کی آنکھوں میں آسو تیرنے لگے اور بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کو سفارش میں لائی ہے تو ہم اس سے اسی وقت سے آزاد کرتے ہیں اب اس پر کسی کا حق نہیں ہے باندھی کی اس آواز پر آپ کا چہرہ چمک اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نیک بیبیوں کو دعا دیتے ہوئے خوشی خوشی گھر واپس آئے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ کہانی یہ واقعہ پسند آیا ہو تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ اور برائے مہربانی نماز کی پابندی کریں شکریہ